ٹانگے کرنا جائب ہے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ علماء کو یہ کہتے ہو سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء کا بنایا ہوا عدب ہے یہ شریعت میں کوئی نہیں اور نہ یہ کوئی گناہ کی بات ہے یہ جو علماء کہتے ہیں کہ کعبہ کے صرف ٹانگے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے وہ کہتے ہیں قرآنی مدیز کے صرف ٹانگے کر لو پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ میں نے خود سنا ہے تو کعبہ تو پھر قرآن مجید کے بعد ہے نا پہلا عدب تو قرآن مجید کہے زیادہ عدب اور اعترام تو قرآن مجید کہے وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ سامنے قرآن مجید پڑھے تو ادھر ٹانگے کر لو تو کوئی حرج نہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے تو یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی طرف ٹانگے کر لو پھر بھی کوئی گناہ کے بات نہیں کیسی بے وقوف ہی ہے حالانکہ جن لوگوں نے یہ بات کیا وہ اپنے باپ کی طرف ٹانگے نہیں کر سکتے بات ہو جائی ہے اپنے باپ صاحب نے ویٹھ ہوا تو اس کے طرف ٹانگے نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں باپ کا عدب ہے یعنی باپ کا عدب ہے تو خانہ کعبہ کا عدب کوئی نہیں ہے باپ کا عدب ہے تو قرآن پاک کا عدب کوئی نہیں ہے یہ نری جہالت ہے قرآن پاک کا بھی عدب ہے اور خانہ کعبہ کا بھی عدب ہے یہ کہنا قرآن پاک کی طرف ٹانگے کرنا جائز ہے اور نہ خانہ کعبہ کی طرف ٹانگے کرنا جائز ہے اگر آپ دیکھیں قرآن مجید ہو یا خانہ کعبہ ہو یہ شاعر اللہ میں سے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ہم کعبہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے ہم قرآن پاک دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے ہم صرف امروہ دیکھتے ہیں عجر اصور دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے یہ چیزیں اللہ تعالی کی نشانی ہیں جس طرح پاکستان کا پرچم ہے پاکستان کے پرچم کی طرف کوئی بندہ ٹانگ نہیں کرتا پاکستان کے پرچم کوئی بندہ نیچے نہیں گرنے دیتا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے عدوی ہے تو ایک پرچم جو ہمارا ایک شعار ہے پاکستان کا اس کا ہم عدب اور اترام کرتے ہیں تو خانہ کابک کا عدب اور اترام کوئی نہیں قرآن پاک کا عدب اور اترام کوئی نہیں تو میری ان لوگوں سے سوال ہے ان لوگوں سے سوال ہے کہ جو کہتے ہیں کابا کی طرف ٹانگے کرنا جائز ہے کوئی بنا نہیں ہے یہ لوگوں کا بنایا ہوا عطا رحمیت سے کہتا ہوں کہ آپ نے والدین کی طرف ٹانگے کیا کرو اگر آپ نے باپ کی طرف ٹانگ کریں گے تو وہ کہے گا بڑا بے عدب ہے میرا بیٹا دیکھنے والے کہیں گے کہ بڑا بے وقوف ہے بڑا بے عدب ہے ٹھیک ہے تو یہ نریجی حالت ہے قرآن پاک کے اندر سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُعَزِمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبَ کہ جو آدمی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ بات اس کے تقوے کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے تو جن لوگوں نے ایسی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ نہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف کوئی نہیں خوف ہوتا تو وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ